پنجاب اسمبلی کا تیسواں اجلاس جمعیرات کے روز حسب معمول ایک گھنٹہ تیس منٹ کی تاخیر سے سپیکر رانا محمد اقبال کی زیرہ صدارت شروع ہوا اجلاس میں پنجاب پاور ڈیولپنٹ بورڈ بل دو ہزار دس، پنجاب متعدی امراض ترمیمی بل دو ہزار گیارہ اور ریجسٹریشن ترمیمی بل دو ہزار گیارہ پیش کرنے سمیت میکمہ ہاؤسنگ، شہری ترقی اور پبلک ہیلتھ انجینلنگ کے حوالے سے سوالات کے جواب پیش کیے گئے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صبحی وزیر قانون رانا سناؤلہ نے کہا کہ پنجاب کو چار ہزار میگا وارٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے جس سے دو سال میں پورا کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں نجی سرمایہ کار پاور پلانٹ لگائیں گے جس سے لوڈ شیڈنگ جیسے مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے گا اس وقت جو انتہائی یعنی شاکنگ اور مزریبل قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں سے بیس بیس گھنٹے جو ہے وہ دیا تھی ایریاز میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہوتی اور شہروں میں جو ہے وہ آٹھٹ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو بیس بھی دوں کہ کم از کم اس عذاب سے اور اس مسئیبت سے ہم ہوفولی انشاءاللہ تعالی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پر اس بات کو جو ہے وہ یعنی فوکس کر رہی ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اپنے عوام کو جو ہے وہیے ریلیگ دے سکے اجلاس کے دوران سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے آرکی نے اسمبلی سے اپیل کی کہ وہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ڈینگی اور سندھ میں اس سلاب کے حوالے سے مشترکہ مہم کا آغاز کریں اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جمعہ کے روز تیش ادا کاروائی محتل کر کے صرف اور صرف ڈینگی پر بحث کی جائے گی جبکہ اس کے بعد اجلاس دو ہفتے کے لیے ملتوی کر کے تمام آرکین ڈینگی وائرس پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرنے سمیت سندھ میں حالیہ سلاب پر توجہ دیں گے